ملتمس ہوں جناب قبلہ حیدر امام صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے مومنین کے دلوں کو مناور فرمائیں مرمحمد و آل محمد صلوات بسم اللہ شروع کرو بابا جی بابا جی بابا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیاء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يشتدان والسما رفع بوضع المیزان اللہ تدغو في المیزان وعقیم الوزن بالکشت والا تخسر المیزان والارض وزاعه للانا فیها فاکحات ونخلوزات اکمم والحبوز الاسوی والریحان بابا جی بابا جی بابا جی موسیقی 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 اب اس دنیا فالے سے تشریف لے جا چکے ہیں آپ تمام کے مرہومین میرے والد والدہ دادا دادی نانا نانی اور خاص طور پہ قبلہ حافظ سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب ان کے لئے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ محسن لی على محمد وعالی محمد وعجل فضو ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت اور اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کرتے یہ جو ولایت مولا علیہ السلام ہمیں نصیب ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کئی دفعہ فرامینِ علی شان میں جو مولا کی ولایت کا حکم فرمایا ہے اصل میں یہ جس میں ہم پوری کائنات لگی ہوئی ہے خاص طور پر مسلمان جنت اور دوزخ کے چکر میں اس کا فیصلہ بھی اسی ولایت کے توسل سے ہی ہونا ہے اور جس کے دل میں اور جس کے امان میں یہ ولایت ہوگی وہی جنت کا حق دار ہوگا تو میں گزارت کرتا ہوں کہ اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت اور اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کرتے حیدر کے دشمن سے کبھی رکھنا نہ تعلق جو مولا علیہ کا دشمن ہے جو ولایت کا منکر ہے حیدر کی ولایت کا جو دشمن ہے اسے رکھنا نہ تعلق یہ ایسا جرم ہے جس میں زمانت نہیں ہوتی یا آئی لی اب میں اس حرصے کو آگے پڑھاتے ہوئے گزارش کرتا ہوں حافظ سید ازن علی قازمی سے کہ وہ تشریف لائیں اور دس منٹ کے لئے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے مر محمد و آل محمد صلوات نعرہ تکبیر آئے رسالت و آئے حیدری جسیدیت محمد آئے محمد صلوات اللہم سلیم اللہم سلیم اوز بالبلاہ من الشیطان الواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم 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 اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ باوازِ بلندتر صلوات انسانیت ایک بہت نازق مراحل پر ہے ہر انسان اپنی دکھ تکلیف پریشانیوں میں آسانی کے لیے دعا فرماتا ہے آئیے بلند آواز میں اس کے لیے دعا کریں کہ جس کے آنے سے عالم اسلام کی پریشانیہ حل ہوں گی تو بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن اللہ رحیم اللہم کل وليکا لہجت ابن الحسن سلواتکا اللہ رحیم حتی تسکنہو ارزکا طوا وطمتیہو فیہاو طویلہ برحمتکا یا ارحم الراحمی اپنے اپنے مرہومین کی بخشش و مغفرت عبادات کی قبولیت حاضرین کی صحت و سلامتی بیماروں کی صحت و سلامتی اور تمام کے تمام مرہومین کی بخشش و مغفرت بلخصوص حافظ سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب جو کس ممبر کی زینت ہوا کرتے تھے اور دیگر علماء کرام وائزین اعظام زاکرین اعظام جو کس دنیا سے ریلت فرما گئے ان تمام مرہومین کی بخشش و مغفرت اور تمام بیماروں کی صحت و سلامتی کے لئے ایک دفعہ بلند ترین محمدی الوی فاوطمی حسنی و حسینی صلاوات محمد و علی محمد نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت یزیدیت ممنین اکرام آج سے اب سے کافی سارے زاکرین اور علماء اکرام پڑھنے والے ہیں آپ تمام ممنین جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ سے ملتمع سون کہ آزاق خانہ میں تشریف لے آئیں آپ سے تقریبا تھوڑی دیر بعد بہت ہی مشہور نوات خان نواخ خان زشان حیدر صاحب ممبر کی زینت ہوں گے اس کے بعد قبلہ سید درین حسین قازمی صاحب تشریف فرما ہے قبلہ مہترم علامہ حافظ سید منظور سین شاہ صاحب بجسے حضا سے خطاب فرمائیں گے زاکرہِ علی بیت جناب اقتدار عارف ڈنڈو صاحب بھی رون کے افسوسے ممبر ہوں گے اور خجد الاسلام والمسلمین جناب قبلہ اقبال حسین بلوج آف مقصود پر وہ بھی مجھ سے اعزاز سے اپنے خوبصورت انزاز میں خطاب فرمائیں گے آپ تمام ممنین سے گزارش ہے کہ اعزا خانہ میں تشریف لے آئیں ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں مر محمد و آلِ محمد صلوات میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب سی آنے لگی پسینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے نبی کا نام اگر لو تو اس کرینے سے یہ جو ہماری مجالس ہیں یہ ذکر خدا سے ذکر قرآن سے ذکر مصطفیٰ سے ذکر مجتزا سے ان کا اور یہ درسگاں ہیں امام حسین علیہ السلام کی اس دین اسلام کے لئے عظیم قربانی کے وسیلے سے جو ہمیں یہ درسگاں مجسر آئی ہے اور ہم تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ذکر مصطفیٰ جو ہے وہ کم کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتے نہیں جو ہے وہ آپ پڑھتے اور شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے تو الحمدللہ پاکستان میں بھی اور آپ سب کے بزرگوں کے لوگ میں ہے کہ ایران نے جو ان کے حفاظ قرآن ہیں انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہیں اور لگاتار جو ہے تو جو جو بھی اترازات آل محمد کے دشمنوں نے اہل تشیعوں پر لگائیں ہیں الحمدللہ اس کا جواب عملی طور پر اس ممبر سے ان مجالے سے اور مولا امام حسین علیہ السلام اور ان کے آل کے قربانی کے حوالے سے ہم نے ہر چیز کا ان کو جواب جو انہوں دیا ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب بھی درود بھی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ درود بار محمد وا آل محمد تو پہلے رسول پاک کا ذکر آتا ہے اس کے بعد ان کی آل کا جو ہے نا وہ ساتھ ذکر کرتے ہیں تو ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک کا نبی کا نام بھی اگر لو تو اس کرینے سے لو رسول پاک کا ذکر بھی کرو تو اس خلوص سے کرو اس مبدد سے کرو اس احترام سے کرو کہ دعا یہاں سے چلے اور اس کا اثر جو ہے وہ مدینے سے ہو نبی کا نام اگر لو تو اس کرینے سے دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے اور محمد وآل محمد صلوات نبی کے در سے ہی علم خیرات ملتی ہے نبی کے در سے ہی علم خیرات ملتی ہے یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے یہ رزق ملتا ہے ملتا ہے سرکار اس کا زندہ رہنے کا بھی ان کا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اور اللہ تعالی نے جو یہ سارا نظام یہ دنیا کا جو بنا ہے اس کو اگر آپ چند دل فاظ میں سمونا چاہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ تعالی نے کتنے انبیاء کرام جو ہیں اس دنیا میں بھیجے صرف انسانوں کی ہدایت کے لئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کا افتتام فرمایا اور اس سوالے سے بھی ہم بڑے کلیر ہیں کہ جو رسول پاک آخری خطبہ ہے اس میں اب یہ لگے ہوئے ہیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے تو اس وقت تو رسول پاک نے اعلان تو اس وقت ہی کر دیا تھا اپنی آخر خطبے میں کہ خم غدیر کے مقام پہ جبکہ مولا اہلی علیہ السلام کا ان کی ولایت کا اعلان فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو نبوت کا ہمارے عقیدے کے مطابق تو اس وقت جو ہے نا وہ مسئلہ رسول پاک نے حل کر دیا تھا ہمارے لئے تجھے مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں یہ تو دار اٹھی کے اپنے معاملات ہیں تو اس کے بعد رسول پاک نے ہر مقام پہ مولا علیہ علیہ صلی علیہ جہاد میں زکاة میں نماز میں ان کے عمل سے ان کا تعرف کروایا ہے اور اس کے بعد امام حسن علیہ 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 کا ابی بی سیدہ سلام علیہ علیہ کا اپنی تمام جو انہوں نے تبلیغات کی اس میں ہر ہر لمعہ میں ان کا اعترام ان کا تقدس اور ان کا مقام اس لئے بتایا اللہ تعالیٰ کی حکم سے کہ ان کو پتا تھا کہ اس امت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور اس کے بعد جب دین اسلام پہ وہ وقت آیا کہ جہاں پہ تمام انبیاء کی منتوں کا نچور تھا اور دین اسلام کو کی بقا کا معاملہ تھا تو اس وقت اور بھی بہت سارے لوگ تھے صحابہ کرام کے اولادیں بھی تھیں لیکن اس وقت جنہوں نے قیام کیا جنہوں نے ظلم کے خلاف اپنے نانا کی شریعت بچانے کے لئے اور دین اسلام کی بقا کے لئے قربانی دی وہ آل نبی ہی تھے تو اس کے ساتھ اللہ تعالی نے جو آخری سلسلہ کیا ہے اس بھی سارے متفق ہیں لیکن وہی پھر جو بوگز کا سلسلہ جو دلوں میں مورے لگی ہوئی ہیں وہ تو ختم نہیں ہوں گی کہ جو بعد از قیامت جنت کی سرداری ہے وہ خواتین کی بی بی سلام اللہ علیہ ہیں اور جوانان جنت کے سردار مولا امام حسن اور امام حسین اللہ سلام ہیں تو یہ ساری اس دنیا کا نچوڑ ہے معاملہ صرف یہ ہے کہ ان میں اب کون ان کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق رسول پاک اور ان کی آل کی فرامین کے مطابق ان کے بتائے ہوئے عمال کے مطابق عمل کون کرتا ہے جس کا جو وہ فیصلہ گو کہ ہمارے ممبر سے یہ کمی بیان ہوتا ہے کہ مولا علیہ صلی اللہ وآلہ کا یہ فرمان ہے کہ روز محشر ہم آپ کی شفاعت کے زامن ہیں لیکن جو برزخ کا سلسلہ ہے جو برزر کا سفر ہے کیونکہ آپ نے خود تائے کر کے آنا ہے لیکن یہ ممبر سے کیونکہ تھوڑا سا شورٹ کا ٹی چلتا ہے کہ نعرہ ہیدری لگانا ہے جنرد میں لیکن برزر کا معاملہ ہے مولا نے یہ فرما ہے کہ ہم مومنین کی شفاعت کے زامن ہیں روز محشر لیکن جو برزر کا سفر ہے وہ آپ نے خود تائے کر کے آنا ہیں تو صرف یہاں پہ کام یہ ہے کہ جو قرآن پاک ہے رسول پاک کا بھی فرمان ہے کہ میری میں کے مدینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے اور پھر اس جو اس گھرانے کے جو ماننے والے ہوتے ہیں جو دل سے اس گھرانے کو مانتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں ان کا مقام کیا ہے نبی کے در کے غلام نبی کے در کے گد گر رئیس ہے موسن جو اس در کے گد ہوتے ہیں وہ رئیس ہوتے ہیں نبی کے در کے گد رئیس ہیں موسن سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے خوش نبی محمد وآل محمد صلوات مولا 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 اس زمان عجل اللہ تعالی فرج کی ظہور کے لئے بلند تر صلاوات اب میں اس سے پہلے کہ قبلہ صاحب کو خطاب کے لئے دعوت دوں میں گزارش کرتا ہوں زاکر اہل بیت سید سفیر باز کازمی صاحب سے کہ وہ دس مرن کے لئے ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائے برمحمد وآل محمد سلام وآل صلی اللہ وآل 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 اوز بلاہ من الشیطان وجیم بسم اللہ وآل 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 عذا پیان لگا پتھار اسلام دی ملکا کو او ملکا کو تھی آزخمی سردہ پورے آدھا پیان لگا پتھار اسلام دی غیرت کو تھی آزخمی سردہ پورے اور یادی اور یادی ترہ بھر جائیا کو ہنی آن دی ماں مجبور ری یادی ترہ بھر جائیا کو ہنی آن دی ماں مجبور مگانی مر نا ویس خو جملہ سون کے سردہ مگانی مہممد اکبر دی جدہ داخل شام جتھ ہنی آن امران دی اترت کئی گھنٹے بازار چرون دی ری بی بی سمجھ جناب سجاد کو لو پچھ یہا کہ سجاد ہے کون لوگ جناب سجاد آکھ ہے کہ بی بی ایک کمین لوگ بی بی آکھ ہے کڑھ لوگ سیدہ دائے قاتل ہن تینڈ اکبر دے ہو تینڈ اکبر دے ایک سیدہ اس تو پہلے ایک ربائی بس پڑھنا تو تاری جڑھی نا خدمت کرنی ہے بس اس تو بات نمازوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں نمازوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبی مسلح فلق کے تاروں سے بھر گئے ہیں اور زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی یہ نیزے پہ سر گئے ہیں اپنے مجرم کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں اپنے مجرم کو سزا سنانے اپنے مجرم کو گھر گئے ہیں اور چلی تبسم کی زرد جس دم تو اپنے بابا سے بولے اسخار یہ تیرے غازی سے کیا لنیں گے یہ میرے ہسنے سے مر گئے ہیں یہ تیرے غازی سے کیا لنیں گے یہ میرے ہسنے سے مر گئے ہیں لکھا ہو کسی در پینا میں علی گر تو نفرت سے کہتے خوشیوں کا گھر ہے یہ ہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے تو پھر کیا کرو گے ایک سیدہ بی فضہ سلام علیہ علیہ یہ سب نسبت آل اب آگ کرم ہے ورنہ سلمان کون ہے فضہ میری کیا لگتی ہے سلمان کون ہے بی فضہ شزادی ہے ہبشتے نام ور شزادے نام ور بی بی یزید دربار چھوی بی بی اعلان کیتا آیا کہ حبشیوں پیچان میں سوار دی ملکہ ہاں او بی بی جو دو آکھ کھانا مدینہ دی عورتہ بی بی مونہ مونہ کیا رکھ بلین دے بی فضہ بی 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 یا کیا ہن مونہ نہیں ہن مار رسول نام فضہ ہن میں فضہ ہن کسی دا بی بی یا دی مونہ نہیں ہن فضہ میں پاک بدول دی دائیا میں مونہ نہیں ہن فضہ میں پاک بطول دی دائیا او تخت میں ڈا میں یار دسا ہن شاہی چھوڑ کے آئیا میں مونہ نہیں ہن فضہ میں پاک بدول دی دائیا مدینہ دی عورتہ جائے فضہ کو لائے ہن پوچھ دی آئے ہن فضہ اتنی جو وڈی اتا کی تھی اتنی وڈی شاہی چھوڑی اتنی وڈا تخت چھوڑی حکومت چھوڑی ملکہ چھوڑ چھوڑ کہا گئی کہ اتا ہو یہ حسول خدا کہ دان کی تھی چھوڑی 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 چھوڑ چھوڑی چھوڑی نا کٹھن لگے نا تے بی بی آ دی بی بی آ دی اے میرے کٹھے اے ویرنو کجھ نا یا کھو تے ہن لازے دا میمانے ہون دا کیڑا وارس دس دا ہے وچ کر بلدے سہرائے بی بی آ دی اے اکمو تک بردی کھا گئیے تے ٹر گئے اس پتر جمانے وہ مکانیوں مرنا ویسو جو دو کہ جان دو کہ جو ہندہ ہے نا پسا چھوڑی پھر گے چھوڑ دیں دن کے آپ پہ مر ویسی آپ پہ جان نکل ویسی تے بی بی آ واقعہ اپنے بیراز تھے بی بی آ دی اے آپ پہ مر ویسی ہون لازے تائیں وہ ایدہ تھی گیا بون نقصان یزید پوچھے شمر کلو کہ جو حسین ماری تے کی میں ماری مد داستہ سے شمر آدھا ہے پہلے زخمی کنڈ تے زانوں رکھیا پھر ہتھ ظلفان ویچ پایا پھر کڑ کڑ سائیاں تیرا ماری او دے گلتوں خنجار چلایا یزید آدھا ہے کسی روکیا کوئی نہیں کسی روکیا تو اسی نا تیرا ضربہ چلائی ہیں نا لیتی دے پترتا ہے کسی روکیا تو اسی شمر آدھا ہے مینڈی نومی زرابتے تھی او دی آخ خنجار دے ویچے ہتھ پایا تاک تر آدھا ہے کی میں چھڑائے جن کا دیکھ چھڑائے آدھا ہے میں مار تمہچا او گوں کئی باری او دے گلچوں خنجار چھڑایا صحیح بی بی آدھا ہے آخ بند نہیں کیتی تیرے قتل دے ویلے او میں جرت بکھین دی رہیاں او توں تیرا ضربان آلک اٹھائے یا سین میں پڑھ دی رہیاں بی بی آدھا ہے ہنے اکھیاں بند نہ کر بھی رنے میں دیکھ میں کس دی پہیاں رو کے آدھا ہے رو کے آدھا ہے کچھ شمر مارے آئے میرے گن کا دل بازار دو چھو جی میں تیرے گن دی رہیاں خوشنودی محمد وآل محمد صلوات اب میں بلہ تاخیر ملتمس ہوں کبلہ مولانا عالم باعمل سید دریج سین کازمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں اس کے بعد بہت ہی مشہور نوہ خان زشان حیدر صاحب اور ان کے افروزے ممبروں کے برمحمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم كل وليک اللہ حجد من الحسان صلواتکا علیه وآلہ آبائه فی عضی ساہ وفی کل ساہ من ساہت لیل والنا اروریا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وائنا محمد وآل محمد ساہر برادران ایک دفعہ باوازے بلان سلوات پڑھ لوگو محمد وآلہ اتنی باوازے بلان سلوات پڑھو کہ ڈیری سیدان پتہ چال جائے کہ اتھا مجلس پہ ہوندی ہے باوازے بلان سلوات صلی اللہ محمد وآلہ درود پڑھنا سواب ملویندہ بے داشا بے حساب توڑا علی پڑھو توڑا دلاج پڑھو لیکن جڑا اچھا پڑھ دا اوہ شیخ صاحب فرما گئن کہ اصد جسمانی روحانی بیماریاں دور ہوندیان جڑا اچھا درود پڑھ دا اس دی منافق دور ہوندی آئے اس بیمارے نو دور کرنا ستا ہے باوازے بلان سلوات پڑھو سارے برادران ایک دفع لہم ترے دفع کلو شریف پاندفع دروشی برسو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مقبول فرما تھی اساڑے آقا اساڑے مولا سجدہ ریز ہو گئے اللہ دی تصویح و تقدیس ادا کیتی اس دی وعدنیت تا اقرار کیتا اس دی گوائی دیتی نبو وطور رسالت دی گوائی دیتی اے امام موسیٰ قازم قازم دے میں جس دی ایسی اولاد کے غصیاں پیج پیرنالا جی اللہ پرشان کرے اس دعا کرنا دعا کرنا اللہ اسی انہ دی اولادوں انہ دا بوں مشہور لکب کے عبد السحلے دوست دشمن اپنے پرائے سارے آدھیان کہ اوہ اللہ دا خاص نیک سحلے بندہ آریا بنو امیہو بنو عباسیو جس نال بھی تعلق رکھتا ہو جس لئے گرانا انہ دا ہے انہ دی انفرادیت زائر ہوندھی آئیے ہیں دشمنی بھی کر دیاں لیکن امام علیہ السلام دی انفرادیت زائد ہونی آئیے ہیں اتنی امام علیہ السلام عبادت کر دیاں اتنا تقویہ امام علیہ السلام گزرین گلیچو بزار گئے ہیں گلیچو گزر دیں ان پر ایک جڑا یہ درزی اوہ کپڑے سیر جا کپڑے سیر دا ہویاں اوہ گنگن آ رہا امام علیہ السلام اس نے مخاطب پر کہتے ہیں بندہ خدا کی کر رہے ہوں گنگن آ رہے ہوں کیوں گنگن آ رہے ہوں یہ نہیں گانا گا رہے ہوں کیوں گنگن آ رہے ہوں امام علیہ السلام وآلہ وسلم وآلہ وسلم کے روزی بھی کما رہے ہیں تنال فیلِ حرام بھی کر رہے ہیں اتنے جدہ اے سید سردار اے میرے آقا اے میرے مولا میں ہور کے پڑھا میں کوئی چیز آن دی ہی جن نہیں امام علیہ السلام وآلہ وسلم کہ تُو سکھنا چاہتا ہوں اے ادا کہا اے میرے آقا اے میرے مولا میں سکھنا چاہنا ہوں امام علیہ السلام نے اس لئے آقا کہ جا اوہ فلان جگہ تو اوہ پیوی ہک سنگریزہ ہک چاہ کے لیا جسو اس نے سنگریزہ چاہ کے آن دا امام علیہ السلام نے اوہ سنگریزہ مو اچھ پایا جس لئے مو اچھ پایا اوہ سنگریزہ کٹ کے امام نے اس دے مو اچھ پایا جڑہ گنگناندہ آیا پیا جڑہ لغو لاوچ مشغولہ جس لئے اوہ سنگریزہ امام دے مو والا اس دے مو وچ گیا اوہ قرآن دا حافظ و کاری بان گیا حسن خدا من مطال حسن ساریان قرآن اور محمود والے محمد محبت اخوات اتا فرمائے امام علیہ السلام دبچ بنا بلکل بچ بنا چل دن پہ تکسی نے پچھا امام جا فصادق علیہ السلام کہ مولا تو ساڑھے تو بعد اساڑا آقا اساڑا مولا اساڑا رہبر اساڑا امام اساڑا حادی کون ہو سی امام علیہ السلام نے آکیا اے صفوان جمال تو اتخلو نا جڑہ میرے گھر جو ایسا بچہ نکلے جس جڑہ لغو لاو تو بریوززمہ ہوا ہے تو سمجھ لینا کہ اے ہی میرا میرے تو بعد میرا جانشین تو ساڑا آقا تو ساڑا مولا امام حسی صفوان جمال آدھا کہ میں انتظار کھلو گیا اتنے ایک چھوٹا جا بچہ نکلو میں کے ویک دا کہ اس بچے دے ہاتھ ویچ بکری دا بچہ چھوٹا جا آپ بھی چھوٹے جائیں تو چھوٹا جا بکری دا بچہ بھی نا پیا ہویا اتنے جس لئے پار نکلیں اس صفوان جمال آدھا جس نے امام نوہ کھایا کہ تو ساڑا دو بعد اساڑا آقا اساڑا مولا اساڑا رابر اساڑا حادی کونڈ ہو سی اے ویک دایا پیا ہو امام علیہ السلام جس لئے اس نوہ ویکیا نا امام علیہ السلام بکری دے بچے نوہ دین اس جدی رب بھی کہ اے مخلوق خدا اللہ دا سجدہ بجالا اس بکری دے بچے نے اللہ دا سجدہ اداک کی تا اگر حیوان مولا دا کہنا من سکدین من دین تا اسی بھلا اپنے گربانے چاکر ویکشے کھاؤں کہ اسی امام دا کتنا کہنا پے من دیاں کتنا گنا دے نقشے قدم تا چار رہے ہیں ایو امام چل گئے ہیں چل دین پے ایک جگہ تا ایک بہت بڑے اجتماع نال خطاب کر رہے ہیں خطاب پے کر دین تا ایک جڑا اس ٹائم دا وڈا مولویا وڈا عالم ہا اس نے ویکھیا تو اس نے دل وچ آیا کہ میں انہوں بڑا اے بگوز بڑا ہوندہ ہر شو بیچ اے ڈریورنہ ڈریورنہ بگوز ہوسی سیاسین تھے سیاسین نہ بگوز ہوسی مولوین تو مولوین نہ بگوز ہوسی یہ ہوندہ جس لئے اس نے ویکھیا کہ اے نوجوان اتنے بڑے مجمنال اجتماع خطاب کر رہا تو اس نے سوچا بری سوچ سوچی کہ میں اس نے کیوں نہ تھوڑا جا اے آپ ادرو کر رہا اتنے جو امام علیہ السلام نے اس نے مخاطب نہ تو مخاطب کر کیا کیا اے جس لئے جس لئے پوائنٹ ایتنا گندہ ارادہ رکھ دا آس تا ایک اتنا بار کو زیدہ کہ جس نے میرے نا تو مخاطب کر کر میں اس برے کام تو تنبیہ کیتی اس نے دل ویج محبت آئی جس لئے محبت آئی نا تے محبت اس نے آکیا کہ میں نے بڑی زیادتی کیتی میں اگر گئیں مقام زبالت پہنچے اگر اے او امام اللہ دی تسبیح تقدیس کر رہے اس نے جس لئے کیا تے خوش ہویا کہ میں نے بڑی زیادتی کیتی میں اگر معافی منگا ہوں ٹھیک ہے ایک دفعہ سلوات پڑھ لگو بھائی تمام برادرانہ کا اپیل ہے کہ زیشان اہدر نوہ خان پہنچ چکے انا بیموں جلدی ہے تو میں دو ترہ منٹ تساڑا اور اگر درمیان حائل ہو سا ہوں کہ جس لئے امام علیہ صلی اس نے دیکھا تو اس نے معافی مانا چاہی امام علیہ صلی نے اس نے نا نا مخاطب کر کہ جس خدا معاف کار چھوڑا میں بھی اس نے معاف کار چھوڑا امام علیہ صلی اس تو بیا گئے اگر امام علیہ صلی اس نے اللہ تصوی تقدیس پہ کر دیں اے پچھے پچھے ٹھوڑ دو پہ ویند کہ میں ہو سا کہتے انہ کو معافی مان سکا اے اے ادا کہ امام علیہ صلی علیہ تصوی تقدیس پہ کر دیں صبح دی نماز پڑی نماز تو بعد انہ نے خانقاب تواف کی تا میں وکدہ تواف کر رہے تا اتنی ادا کہ امام علیہ صلی علیہ جس اللہ دی گھر تواف کر رہے تواف کر نماز پڑ نماز جو ہی امام علیہ صلی علیہ پچھا ٹھوڑ ہست ہے اے ادا کہ سارے سارا حجوم امام علیہ صلی علیہ سلام کو کہ میرے دل جڑی گل آئی کہ میں ملاقات کر ساں میرے رشتہ مشکل ہو گیا کہ امام دی کیسے ملاقات کر رہا میں بڑا پرشان کہ میں تو بڑی دل وچ آئی کہ مولدی زیارت کا اسلام پتہ کو نہ کہ اسلام پتہ جالے گا کہ وہ خاص عبد صالح ہے جس لئے انتظار کر کر کہ میں مولدی زیارت کر آئی کریب ہوا ما فی مانگا مزید اتنے جو میں نے ایک کو پچھا کہ یار دسو کہ اے ہے کون جس سارے دسوارے لوگ اگٹھے ہو گئے ہک بندے نے دس کہ اے وقت امام اساد حادی اساد رہبر اساد امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اتنی چیئے آدھا کہ واللہ چڑھے میں نے اس سفر جتنی موجزات جتنی کرامات جتنی فضائل انہ دی ذات ریکھیں فقط اور فقط میں پتہ میں نے چال کہ محمد والے محمد علاوہ کسی ذات اور نہیں ہو سکتے خدا ونی متعال تسان سارے انہ دی نقش قدم تہ چل ندی توفیق عطا فرمائے باواز بلان سلو باواز